موسیقی منگل چودہ مئی سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات میں شامل ہوں گی بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے سرخیاں نصیر آباد میں استحصالی تعمیراتی کمپنی پر حملہ تین اہلکار حلاق بی آر جی قبولیت شال میں بھم دمہ کا چار پولیس اہلکار حلاق کئی زخمی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی بلوچستان میں ریاستی فورسز کے ہاتھوں گوادر اور شال سے چار بلوچ نوجوان جبری طور پر لا پتا اس آر اے کا بلوچ فدائن کو خراج حقیدت مزہمتی کاروائیوں کی حمایت کا اعلان شال پریس کلپ کے سامنے وائز فور بلوچ میسنگ پرسنس کے احتجاجی کیمپ کو دو ازار پانٹ سو اٹھاسی دن مکمل مستونگ سے مسخ شدہ لاش برامد مختلف حادثات و واقعات میں ایک شخص علاق نو زخمی کشمیر ایل او سی پر فائرنگ دو پاکستانی اہلکار حلاق ملکی قوانین کی خلاف ورزی اور جرائم میں ملویس ہونے پر ساٹھ پاکستانی امریکہ بدر امریکی مفادات کو نقصان دینے پر ایران کو صدر ٹرمپ کی سنگین نتائج کی دھم کی برکی نافاس و چرچ پر حملے میں چھے افراد حلاق آئیے اب سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں مسلح افراد نے ایک پاکستانی استحصالی تعمیراتی کمپنی پر فائرنگ کی ہے جس سے تین اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہو گیا ہے فائرنگ کا واقعہ آج صبح پیش آیا ہے مقامی انتظامیہ کے مطابق حلاق و زخمی افراد کا تعلق سندھ سے ہے واضح رہے پاکستان کی اکثر استحصالی تعمیراتی اور دیگر کمپنیوں میں اکثر کام کرنے والوں کا تعلق سندھ یا پنجاب سے ہوتا ہے جنہیں سرمایہ دار پرکشش تنقاہوں کی لالچ دے کر جنگ زدہ علاقوں میں کام کے لیے لے آتے ہیں دوسری طرف بلوچ ریپبلکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے میڈیا کو ایک بیان میں بتایا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے گزشتہ رات بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں منجو شوری کے مقام پر پاکستانی فورسز کے تعمیراتی کمپنی کی اہلکاروں پر حملہ کیا اس حملے میں تعمیراتی کمپنی کے چار اہلکار حلاق اور متعدد زخمیں ہوئے دوستین بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر تمام کمپنیوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے تعمیراتی کاموں کو پورے بلوچستان میں بند کر دے بسورت دیگر وہ ہمارے نشانے پر ہوں گے شال کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں منی مارکیٹ میں مددگار پولیس کی گاڑی کے قریب بم دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں چار پولیس اہلکار حلاق جبکہ چھے اہلکاروں سمیت متعدد عام شہری زخمی ہو گئے ہیں دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ قریبی امارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور اس کی آواز دور دور تک سنائی دی ہے حفظ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے قبول کی ہے محمد خوراسانی کے مطابق حملہ پونے نو بجے کے قریب کیا گیا جس میں چھے پولیس اہلکار موقع پر حلاق جبکہ کئی شدید زخمی ہو گئے بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچ عوام کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے مند کے رہائشی تین نوجوانوں کو گزشتہ روز پاکستانی فورسز نے گوادر سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے جن کی شناخت مند گوک کے رہائشی عابد ولد خالد بلوچ مراد ولد عبدالسامد بلوچ اور واجو ولد عبدالواحد کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف شال کے علاقے عیسیٰ نگری سے پاکستانی فورسز نے ایک طالب علم کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے طالب علم کی شناخت نور خان ولد قہور کے نام سے ہوئی ہے جس کو رات تین بجے اس کے کمرے سے لاپتہ کیا گیا ہے جس کا بنیادی تعلق شاپک کیج سے ہے سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے بی اے لے کی جانب سے پی سی ہوتل گوادر پر ہونے والے فدائی حملے کے حوالے سے اپنے جاری کردیک بیان میں کہا ہے کہ عظیم ہے وہ مائیں اور تنظیمیں جنہوں نے شہید اسد بلوچ شہید کچکول بلوچ شہید حمل فتح بلوچ اور شہید منصب بلوچ کو جنم دیا اور ان کی فکری مذاہمتی اور انقلابی تعلیم و تربیت کر کے آزاد بلوچستان کا بیرک پینا کر میدان کار راز پر روانہ کیا ایس آرے کے ترجمان کے مطابق جب قوم غلام ہوتی ہیں تو ان اقوام کے اندر سے ہی اپنے وطن کی عزت ناموس آزادی اور دفاع کے لیے مذاہمتی تحریکوں اور تنظیموں کا جنم اور دشمن کے خلاف ردعمل فطری عمر بن جاتا ہے بی ایلے کے فدائن ساتھیوں کا گوادر میں ہونے والا حملہ بھی اسی طرح فطری اور تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے جس تسلسل کی شروعات اور آبیاری شہید استاد اسلم بلوچ نے کی تھی اور آج بھی بی ایلے کے ساتھی اس کو احسن طریقے اور بہادری کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ آج جب پاکستان چائنہ گٹ جوڑ سیپے کے نام پر ہم دونوں تاریخی بلوچ اور سندھی اقوام کو غلام رکھنے اور گوادر سے لے کر بدین تک ساحلی پٹی پر مستقل قبضہ برکرا رکھنا چاہتا ہے تو این اسی وقت گوادر جیسے حساس اور انتہائی سخت حفاظتی زون کو پار کر کے اور دشمن پاکستان چائنہ کو بڑے پیمانے پر معاشی فوجی اور جانی نقصان دینا نہ صرف بلوچستان کی آزادی کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا بلکہ بحیثیت ایک برادر سندھی قوم اور تنظیم کے لیے بھی کمیٹمنٹ بہادری قربانی اور انسپائریشن کے نئے راستے اور جدو جہد آزادی میں تیزی اور جدت پیدا کرے گا سوڈو سندھی نے آخر میں ایس آر اے کی جانب سے گوادر میں شہید ہونے والے بی ایل اے کے ساتھیوں کو قومی اور انقلابی سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے بی ایل اے کی جانب سے اس قسم کے ہونے والے فدائین حملوں اور دوسری آزادی پسند مزاہمتی تنظیموں کی کاروائیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں کوئیٹر پریس قلب کے سامنے جاری بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لاپتہ ہونے والے افراد کی لواہکین کی بھو کرتالی کیمپ کو 3588 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائز چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ریاستی جبر تلے انسانیت اخلاقیات مسلمانیت جمہوریت گزشتہ ستر سالوں سے بلوچ خون میں نہا رہی ہے بلوچ وسائل کی لوٹ مار بلوچ نوجوانوں کا قتل عام بلوچ ماں اور بہنوں کی عزتیں تارتار کی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف پاکستانی میڈیا سمیت کو انسانی حقوق کا چیمپین ان حقائق کو سامنے نہیں لاتا ہے کیونکہ یہ سب ریاست جرائم میں حصہ دار ہوتے ہیں اور ریاست کی خونی پالیسیوں کا وفادار ہیں بلوچستان میں مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری ہے مسطنگ کے پہاڑی علاقے آماج سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے لاش پہ گولیوں اور تشدد کے نشانات بھی ہیں تاہم ابھی تک لاش کی شناخت نہیں ہو سکی ہے کلات میں مرجان کے مقام پر کوئیٹا سے کراچی جانے والی ایک ٹوڑی کار الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں کوئیٹا کے رہائشی جہانگیر ولد امان اللہ موقع پر جان بہق جبکہ دو افراد محمد آسم اور انعام اللہ زخمی ہو گئے ہیں شال میں مغربی بائی پاس پر معمولی تقرار پر فائرنگ سے تین افراد ولی جان شاولی اور گل محمد شدید زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ملزم فرار ہوا ہے دکی حبیب کلا میں ایک تندور مالک اور کوئلہ کان مزدوروں میں لڑائی ہوئی ہے لڑائی کے دوران فائرنگ سے چار مزدور زخمی ہو گئے ہیں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے راولہ کوٹ سیکٹر رکشری پر فائرنگ کی گئی ہے جس میں دو پاکستانی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک اہلکار زخمی ہوا ہے امریکہ نے ساٹھ سے زائد پاکستانیوں کو مختلف قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ کی جانب سے جن پاکستانیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان پر ویزا قوانین سمیت مختلف قوانین کی خلاف ورزی اور مجرمانہ الزامات بھی ہیں جنہیں امریکی ریاست ٹیکساس سے خصوصی پرواز کے ذریعے اسلام آباد بھیجا جائے گا خلیجی امان میں متحدہ عرب امارات کے پانیوں کے نزدیک جن چار تجارتی بحری جہازوں کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کی شناخت ہو گئی ہے جن میں دو تیل بردر سعودی عرب کے جہاز ایک امارات اور ایک جہاز ناروے کا ہے واضح رہے ان حملوں میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا تھا امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے امریکی مفادات کو حدف بنانے کی کوشش کی تو اس کو بھاری قیمت بھگتنا پڑے گی ٹرمپ نے سنوار کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی اگر کچھ کرتے ہیں تو یہ ان کی بڑی سنگین غلطی ہوگی صدر ٹرمپ کے اس بیان سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر ایران نے کوئی حملہ کیا تو اس کے جواب میں امریکہ فوری اور فیصل و کن جوابی حملہ کرے گا دوسری طرف امریکی فوج نے ایران کے ساتھ کشیدگی اور ممکنہ محاذ آرائی کے خدشے کے پیش نظر بی باون جنگی تیاروں کے بعد ایف پندرہ اور ایف پینتیس جہاز بھی خلیج ملکوں کے اڈوم پر پہنچا دیے ہیں امریکی فضائیہ نے کہا ہے کہ بمبار تیارے جنوب مغربی ایشیا ملکوں میں بھی بھیج دیے گئے ہیں تاہم ان کے ٹھکانوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے ملائشیا میں سیکورٹی فورسز نے رمضان کے دوران دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے پانچ اور سات مئی کے درمیان دارالحکومت کوالا لمپور سمیت گرد و نوا میں مختلف کارروائیوں کے نتیجے میں چار مشتبہ شدت پسند گرفتار کیے ہیں جن میں دو روہنگی ایک ملائشین اور ایک انڈونیشین شہری شامل ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے دوران آلہ شخصیت کو قتل کرنے گرجا گھروں اور مندروں پر حملوں کا منصوبہ بنایا تھا سودان کے ابوری فوجی کانسل نے دارالحکومت خرطوم میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہونے والے مظاہروں میں ملٹری پولیس کے ایک افسر سمیت دو عام شہری گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیں کانسل نے الزام آئد کیا ہے کہ سیاسی مفاہمت سے نالا گھروں نے مظاہرے کے مقام پر فائرنگ کی اور تشدد پر اکسایا دوسری طرف سودان کے معذول صدر عمر حسن البشیر کے خلاف مظاہرین کی ہلاکت کے الزام میں فرد جرم آئد کر دی گئی ہے ان کے خلاف دسمبر سے اپریل تک جاری رہنے والے عوامی احتجاجی تحریک کے دوران میں مظاہروں پر قابو پانے کے لیے سیکورٹی فورسز نے تشدد کا استعمال کیا تھا جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے تھے ان عوامی مظاہروں کے نتیجے میں ہی عمر البشیر کو صدارت سے استیفہ دینا پڑ گیا تھا اور فوج نے انہیں معذول کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے عمر البشیر اور دوسرے حکام پر مظاہرین کی ہلاکتوں کو شہد دینے اور اس عمل میں شرکت کے الزام میں فرد جرم آئد کر دی گئی ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہمارا ویب سائٹ پتا ہے اور اگر آپ ریڈیوز رنبش نیوز بلیٹ اور روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ موسیقی